سلام علیکم کا چپٹر نمبر ون جو ہے کتاب السنت ون کتاب القرآن لیکشن نمبر ون جو ہے اس کا غاز کرتے ہیں تو ویب سائٹ پر آجیں آپ کو پوسٹ میں مل جائے گی اور یہاں پر ای ریڈر میں آپ کو یہ بک میں جو آویلیبل ہے یہاں پر تو آپ کو ایزلی مل جائے گی تو چلیے جی لوڈ ہوتی ہے ویب سائٹ جاگے ہمارے سامنے باب نمبر ون ہے ہمارا کتاب السنت کتاب القرآن سوال نمبر ایک ہے قرآن مجید کے فضائل حدیث کی روشنی میں بیان کریں فضائل قرآن مجید قرآن مجید توام کلاموں میں افضل ترین کلام ہے دنیا وما فیہا کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تِعظمہ ہے یہ کتاب ہمارے لئے لائے ہے عمل اور مکمل ضابطہ حیات ہے یہ کتاب دنیا اور آخرت کی فلاہ کی زامن ہے قیامت کے دن یہ کتاب حافظ قرآن کی شفاعت کرے گی حضرت ابو سائید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن مجید نے میرا ذکر کرنے اور دعا مانگنے سے روک دیا ہو میں اسے دعا مانگنے والوں سے بڑھ کر نعمتوں سے نواز ہوں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو کی طرف ہے یہ حق کی معنی نصیحت ہے اور سیدھا راستہ ہے یہ قرآن مجید وہ چیز ہے کہ تخیلات اسے غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے اور زبانیں اس میں کسی قسم کی امیزش نہیں کہہ سکتی قرآن مجید ہدایت کا سچشمہ ہے اِنَّا نَحْنِ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تجمہ ہم نے اس ذکر قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں علماء اس کتاب سے سیر نہیں ہو سکتے اور اسے جتنا پڑھوں یہ پرانا نہیں ہوتا بلکہ تازگی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اجابات کبھی ختم نہیں ہوں گے ایک اور قرآن آیات ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَأْسُولُهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ اللَّهُ لَا لَمْ مُبِينَ ترجمہ کسی مومن مرد یا عورت کو اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس معاملے میں اپنا اختیار کریں اور جو بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے حدیث کی روشنی میں فضائل قرآن حضرت عبیدہ ملیلی رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قرآن خوانی کرنے والو قرآن کو تقیہ مت بناو بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے وہ اسے آلانی اور خوش آلہانی کے ساتھ پڑو اور اس میں جو مضامین ہیں ان پر گھوڑ کرو کیونکہ اس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ تمہاری تمہیں کامیابی نصیب ہو اس کا ثواب حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازمی ہے دوسری حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وآلہمہ یہ تو آپ نے بھی اچھی طرح سے پڑھی ہے ٹھیک ہے نا ترجمہ تم اس سے بہتر ہوئے کہ جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھروں میں نہیں کرتے ان کے گھر ویرانے ہیں خواہ کتنے ہی بہترین انداز میں ہی تعمیر کیوں نہ کیے گئے ہوں اس چیز کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے سینے میں قرآن نہیں اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کیسی ہے تیسری قرآن حدیث ہے قرآن مجید کا پڑھنا باعث سواب ہے اس کا سمجھنا باعث سے ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنا باعث سے نجات ہے ان حدیثیں قرآن پاکی فضیلت اور اس کے پڑھنے والے کی سعادت واضح ہو جاتی ہے تو سٹورنٹ یہ تھا آپ کا سوال نمبر ایک آپ اس کے کچھ خلی جگہ پور کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا باعث سے سواب اس کا سمجھنا باعث سے ہدایت اور اس پر عمل کرنا باعث سے نجات ہے اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف صورت الفرقان کی آخری آیات میں نیک لوگوں کی جو اہم صفات ہیں بیان کریں نیک صورت الفرقان کا مقتصر تعارف بیان کریں تو سب سے پہلے ہم صورت الفرقان کا مقتصر تعارف بیان کریں گے تو سماعت کیجئے صورت الفرقان مکی صورت ہے اس میں چھ رکو اور ستتر آیات پر مشتمل ہے صورت کا مضمون کفار مکہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے وحی الہی ہونے کے خلاف جتنی طرح ذات و شبہات اٹھائے اس صورت میں ان کو نقل کر کے ان کے جواب دیئے گئے ہیں ساتھ ساتھ دعوت حق سے مو مورنے کے برے نتائج ساپ ساپ بتائے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کا اصل مقام مرتبہ بھی واضح فرمایا گیا ہے اسی کے زمن میں قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کو امتحان کے مرغلے سے گزرنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی کی بشارت دی گئی ہے جو لوگ اس کو جتلانے پر اڑے رہیں گے تمام خجت کے بعد انہیں ان کے انجام سے اگاہ کیا گیا ہے نیک بندوں کی صفات نیک بندے جو ہیں اللہ کے ان کی اہم صفات اس صورت میں بیان کی گئی ہے ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی چند اہم صفات اور نشانیاں ذکر فرمائی ہیں جو مدد جزیل ہیں کہ آجزی اور انکساری سے چلنا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں پر آجزی انکساری پائے جاتی ہے اللہ تعالی کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے اللہ تعالی کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آجزی سے نگاہیں نیچی کر کے اکر کر نہیں چلتے بحث و تقرار سے پرہیز ایمان والے سچی لوگ کسی سے فضول بحث نہیں کرتے جاہل لوگ ان سے تقرار کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے حق کا دھور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ کے بندوں کی باتیں حق اور صداقت پر ہوتی ہیں اگر ایسے بندوں سے ملاقات ہو جائے تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں یعنی وہ ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے بلکہ ان سے ہٹ جاتے ہیں سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں کیا وہ سجود ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اپنا وقت اللہ کی عبادت و ذکر و ذکر و ذکر میں گزارتے ہیں راتوں کو جاگتے اور نوافر ادا کرتے اور ساری ساری رات اپنے رب کے حضور کھڑے رہتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی عبادت کرتے کہ کھڑے ہو ہو کر ان کے پونس مبارک سوچ جاتے بخل اور فضول خرچی سے پچنا ایمان والے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ اللہ کے دین کو پھیلانے پر اور ضرورت مندوں میں خرچ کرتے ہیں بخیل کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے اس کے بعد آتا ہے شرک شرک بہت بڑی لانت ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرا لینا ٹہرا لینا زمین و آسمان کو بنانے والی ذات خدا تعالیٰ کی عظیم ہستی ہے جو اس کائنات کے ساری نظام کو چلا رہی ہے اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے گناہوں سے پرہیز ایمان والے اللہ کے حکم کی پیوی کرتے ہیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاتے ہیں اور جن سے منع فرمایا گیا اسے باز رہتے ہیں یعنی چوری جھوٹ قتل اور زنا جیسی بیماریوں سے دور رہنے کا حکم ہے یہ سب گناہ کے کام ہیں ان سے بچتے ہیں اس کے بعد بات ہے عجر دنیاوی زندگی صرف آرزی زندگی ہے آخرت کی زندگی مستقل یعنی ناختم ہونے والی زندگی ہے جو لوگ ایمان لائیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقف کر دیں گے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس عجر ہے اور ان کو انعام کے طور پر جنت دی جائے گی جو بہت اچھا ٹھکانہ ہے اس کی برعکس جو دنیا میں بڑے کام کریں گے ان کے لئے دوزخ ہے جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے آپ سٹوانڈ آتے ہیں سوال نمبر تین کے طرف مدجزل آیات کا اردو میں ترجمہ کیجئے پہلے ایک آیت کریمہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا اس میں ترجمہ بنے گا اور خدا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آگزی سے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو وَعَا اور عِبَادُ عِبَاد کہتے ہیں بندے کو ٹھیک ہے الرَّحْمَانِ یعنی رحمان کے اللَّذِينَ جَوْ يَمْشُونَ چلتے ہیں عَلَى پَرْ الْأَرْضِ زَمِينَ هَوْنَا آہِسْتَ آہِسْتَ یعنی آجزی سے اس کے بعد آتی ہے اگلی آیت کریمہ وَمَنْ تَعْبَ وَعَامِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَا تَعْبَا اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اگلی آیت کریمہ ہے اولائی کا یجزاؤنا غرفہ یہ لوگ ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کے سلے میں بلا خانے ملیں گے سوال نمبر فور ہے سٹوڈنٹ خالی جگہ پر کریں خدا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اگے لکھا نہ جو ہے وہ تنگی بلکہ درمیان کی راکھ تیار کرتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہے جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے محبود کو پکارتے ہیں اور نہ اس چاند کو جسے اللہ نے حرام ٹھہر آیا بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں یعنی کسی دوسرے کو نہ حق قتل کرنا اور نہ شک کرنا ٹھیک ہے اب سوط الفوقان جو ہے آخری رکوع جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں گے تو آپ جو ہیں سوط الفوقان کے آخری رکوع کے اس ترجمے کو بھی جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا اور کچھ مشکل الفاظ ہیں وہ بھی یہاں سے آپ اس کو یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آجتے ہیں سوال نمبر فائب کی طرف سورة الحجرات کے مزمین پر ایک اجمالی نظریہ ڈالیے سب سے پہلے ہم اس کا مقتصر تعرف پڑھیں گے سورة الحجرات کا مقتصر تعرف سورة الحجرات مدنی صورت ہے اس میں دو رکوع ہیں یہ اٹھارہ آیات پر مشتمل ہے مزمین اس صورت میں عداب نبوت اور اصلاح معاشرہ پر زور دیا گیا ہے عداب نبوت میں مسلمانہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مقدم کرنے کی کوشش کرے یا آپ کو اس طرح پکارے جیسے کسی برابر کے آدمی کو پکارتا ہے جو لوگ حضور سرور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خسن عدب اور شاہستہ کلام کا ثبوت دیں گے ان کے گناہ معاف اور نیکیاں قبول ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام لازم ہے ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی یہاں پر آپ اپنی ذات کے بارے میں بات بتایا گیا جبکہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے تکلفی سے بات کریں اور آپ کو پترہ بھی نہ چلے اور آپ کے عمال ضائع ہو جائیں لہذا دیمی حواظ سے اعترام کو ملحوس خاطر رکھتے ہوئے بات کی جائیں اسلام مہاشرہ اسلام مہاشرہ کے عداب کے سلسلے میں اس صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اہم اطلاعات کے بارے میں چھانبین کر لیا کریں اگر تمہارے پاس کوئی بدکردار کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو مبادع کے کسی قوم کو ندانی میں نقصان نادم ہونا پڑے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دو گروہوں میں تصادم چاہتا ہو کوئی بات ایسی کر دے جس کی وجہ سے دونوں گروہوں میں جگہ ہو جائے اس کے بعد آتا ہے غیر محضب مزاق آپس میں غیر محضب اور ناشاستہ قسم کے مزاق نہ کریں اور نہ ہی ایک دوسرے کو بڑے ناموں سے پکاریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مومنوں کوئی قوم کسی سے مزاق نہ کریں ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ ہی عورتیں عورتوں سے مزاق کریں اور نہ ان کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور نہ کسی کے عاب نکالو آپ اپنے بھائیوں میں سے کسی کے بڑے نام نہ رکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس لئے ہم سب ایمان والے بھائی بھائی ہیں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور کسی پر ظلم مت کرو ایمان اسلام کے زبانی دعوے اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اسلام کے زبانی دعوے کرنے سے منع کیا ہے یعنی زبان سے قرار کرنا لیکن اپنے عمال سے کھوکھلے ہونا زبان سے کہنا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل سے اپنے شیطان بھائیوں کا ساتھ دینا یہ فسق ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دل مال و جان سے ایمان کا حکم دیا ہے کفاد نے کہا کہ ہم ایمان لائے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال میں سے ذرا بھی کمی نہ کرے گا اگلا پوائنٹ آتا ہے گیبت اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ گیبت سے پرہز کرو کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا کوش کھائیں تم ضرور اسے نفرت کرو گے اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجاہ لائے اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے دو رہے ہر برائی سود چوری چھوٹ گیبت شراب اور جوہ جیسے برائیوں سے منع کیا گیا ہے اگلا پوائنٹ آتا ہے لاسٹ پوائنٹ جہاد قرآن مچید میں جہاد روزہ حج زکاة اور نماز کا حکم بار بار آیا ہے اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا جہاد تین قسم کا ہے جہاد بن نفس جہاد بالمال اور جہاد بالجان یعنی جان کے ساتھ جہاد اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا اس صورت میں جہاد کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں جہاد بن نفس اور جہاد بالمال صورت الحجرات آگے کچھ آیات لکھی گئی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ان آیات کو عربی آیات کو آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ میں صورت الحجرات کا ترجمہ اگر آپ ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ کو جو ہے سوال کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا جو ہے سوال نمبر پانچ اب آتے ہیں سوال نمبر چھے کی طرف کہ مدجزہ آیات کا اردو میں ترجمہ کیجئے پہلے ایک آیت کریمہ ہے لَا تَفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَعُوا سَوْتِ النَّبِي ٹھیک ہے سوال نبی ٹھیک ہے اب اس میں کہاتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو جیسے کہ ہم پیچھے مطلب مضمون پڑھا ہے تو اس کے مطابق یہ قرآن پاک میں سورت سورت الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مومنین مسلمانوں کو جو ہے وہ حدایت دیئے اگے آتی عربی اگے جو آیت کریمہ ہے انم المؤمنون اخوا ان مسلمان آپس میں بائے بائے ہیں اس کے بعد پھر جہاد کے مطلق آیت کریمہ ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جہنوں سے جہاد کرو اس کے بعد سوال نمبر سکس ہے کہ مدجزل آیت کریمہ کا اشارہ کس معاشرتی برائی کی طرف ہے تو یہ آیت کریمہ ہے اَيُحِبُّوا اَحَدُكُمْ اَنْ يَأُقُولَ لَحْمَ أَخِيهِ مِيْتَوْ فَقَرِتُمُوْا کسی دوسرے کی برائی بیان کرنا حقیر خیال کرنا یا گیبت کرنا یعنی گیبت کرنا بھی ساتھ شامل ہے اس کے بعد سوال نمبر آٹھ ہے کہ مناسب الفاظ لگا کر خل جگہ پور کریں کہ کوئی قوم کسی قوم سے مزاق نہ کرے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنے مومن بھائی کو ایب نہ لگاؤ ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو تو سٹوڈنٹ یہاں تک آپ کا باب نمبر ون جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے موبائل پر موبائل یوز کرنے والوں کے لئے موبائل ورجنز بھی یوز اس میں جو ہے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے ویب سائٹ پہ آ جائیں تو ویب سائٹ میں آپ کو انشاءاللہ لیکچر نمبر ون چپٹر ون کا جو ہے وہ ایشو کیا گیا ہے چھیک ہے اور چپٹر ٹو آسوری چپٹر ون کا لیکچر ٹو بھی انشاءاللہ بہت جالت ایشو کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی رائٹ ان سائٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ یہاں پہ کوئی کانٹنٹ سرچ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیچ کو بھی لائک کر لیں اور اس ویب سائٹ کو بھی آپ فولو کر لیں تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھی لائکر پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نئی ویڈیوز بروقت اور بہت آسانی ملتی رہیں تو ملیں گے ایک نئی لیکچر کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ